ہلو فرینڈ این السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل یہ ای سی او فور زیرو ٹو کے لیکچر سیریز ہے جس کے اندر ہم امپورٹن کوشنز ڈسکس کریں گے فائنل ٹرم سے لیٹڈ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو کارٹل کارٹل کیا ہوتا ہے وہ جو اپنے فائدے کے لیے کئی دو تین کمپنیز مل جائے جیسے پاکستان کے اندر ہونڈا سوزوکی اور ٹیوٹا جو ہے وہ مل گئی تھی کسی دور میں اب تو خیر وہ کارٹل توٹ چکا ہے کوئی بڑا کمپیٹیٹر آئی نہیں پاتا تھا اب تو بہت سارے کمپیٹیٹر آگئے چنگران آگئی کیا آگئی اسی طریقے سے تو وہ کارٹل بنا کے چلتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی اپنی مارکٹ میں گھوشنے نہ دیں دوسرا اولیگوپلی اولیگوپلی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائم آتا ہے پروفٹ سچے جارے ہوتے لیکن سرٹین شارپ ڈکلائن آتا ہے اولیگوپلی کے اندر ٹھیک ہے لیکچر فارٹی سے لیا گیا منوپلی منوپلی گیم نہیں ہے اب لوگ سمجھے گئے منوپلی میں گیم بولو نہیں گیم نہیں ہے لیکچر سرٹی سے لیا گیا منوپلی کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ اجارہ داری ہوتی ہے ایک کمپنی ہے اگر آپ کناچی میں رہتے ہیں تو آپ نے کے الیکٹک کی جارہ داری اب آپ کے الیکٹک آپ کو سرویس اچھی دے یا نہ دے لیکن آپ کو بجھنی انہی سے لینی پڑے گی کوئی اور دوسرا پلیر نہیں ہے تو وہ انہوں نے منوپلی قائم کی اب لیسن فارٹی سے وین اولیگوپلیسٹ مارکٹ از اندر نیش اٹوی بھی نہیں یعنی کیا ہوتا ہے کہ نیش اٹوی بھی نہیں پہ اولیگوپلی مارکٹ چلی جاتی ہے اس طریقے سے مارجنی ریمینی آف پرڈکٹ لیبر یعنی کہ پرڈکٹ آف لیبر کیا ہوگی وہ آپ کو بتانی ہے لیکچر فورٹی ٹو سے لیکچر ٹو سے دیکھا ہے یعنی کہ جو پرفیک کمپیٹیشن کے اندر ہے پرفیک کمپیٹیشن کے ذرا آپ جانتے ہو کہ نالیج سپریڈ ہوتی ہے یونیفائیڈ پرڈکٹس ہوتی ہیں اور جو پرائز جو ہے وہ مارکٹ ڈیٹر مائن کرتی ہے سیلر یا بھائی یا نہیں اس طریقے سے تو وہ کس طریقے ہے اب اس کے اندر آپ کو بتانا ہے ہوریزونٹل یعنی بلکل فلیٹ کب ہو جاتا ہے ہوریزونٹل مطلب یعنی کی بلکل نہیں سی دی لائن کیسے بن جاتی ہوریزونٹل لائن تو وہ آپ کو بتانا ہے لیکچر ٹونٹل سے اکنومکس رینٹ دی لائن جان آپ کو بتانے کیا ہے کیا نہیں ایس پلین ڈا ڈومین آلی اکف ویڝہ مارکٹ مارکٹ یعنی کی بلکر اک props ویژ europé stripe آپ کو بتانی ہے اگر پرونانسیشن میں گلتی ہو گئی تو میں مازہ چاہتا ہوں اب ایک کنزیومر سرپلس لیکچر ٹویل سے لیا گیا ہے یہ کنزیومر سرپلس کیا ہوتا ہے اس جانے سے پروڈیوسر سرپلس بھی ہوتا ہے تو لیکچر ٹویل سے لیا گیا ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ سرپلس کیسے کرتا ہے اس کے پورا ایک پورا ڈائیگرام بنتی ہے چارڈ بنتی ہے اس کے اندر بڑا اچھا طریقے سے آئیلیٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے ہوتا ہے اب فرس ڈگری پرائز ڈی کریمنیشنل کیا ہوتی ہے لیکچر ٹھٹی فور سے لیا گیا ہے سیکنڈ ڈگری پرائز ڈی کریمنیشن کیا ہوتی ہے لیکچر ٹھٹی فور سے لیا گیا ہے ایکسپلین بندلنگ ویڈ اگزامپل یعنی بندلنگ کیا ہوتی ہے اس کو آپ کو ایکس اگزامپل کے ذریعے بتانا ہے کمپیٹیٹیف فیکٹر ان مارکٹ لیکچر ٹھٹی 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 ہے لیکچر ٹھٹی 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 سے کمپیٹیٹیف مارکٹ فیکٹر جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ کمپیٹیٹیو ٹھٹی ٹھٹی ہوگا تو کیا ہوگا کیا کے چیزے فیکٹر کرتی ہیں فکر نیٹ موڈل جو ہے وہ کیا ہے کس طریقے سے ہے اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا ہے یا بتانا ہے لیکچر 40 سے لیا گیا ہے بارٹ رینڈ موڈل جو ہے وہ لیکچہ 40 سے لیا گیا ہے اب دیکھیں اس کے اندر موڈل آپ کو تھوڑے بعد تو پڑھیں گے کہ بھئی یہ کس طریقے سے موڈل وقت کرتا ہے اور یہ کیا ہے کیا نہیں کاؤنٹنگ پروفٹ اور اکنومک پروفٹ زیادہ سی بات ہے اکاؤنٹنگ پروفٹ اب جیسے پاکستان کے اندر کئی کمپنیز جو ہے وہ میں آپ کو اکسپلین کرتا ہوں جیسے ایک پاکستان کی مشہور کمپنی ہے ایف ایف سی یعنی فوجی فٹیلائزر انہوں نے اس سال پچھلے سال سے تقریب پچھلے سال اسی گوارٹر کے اندر سے زیادہ پچیس گنا پروفٹ کیا ہے لیکن انہوں نے خود اکسپلین کیا ہے کہ پی کے آر میں تو ہم نے پروفٹ زیادہ کیا ہے لیکن انہوں نے خود اس فائنانشل سٹریٹمنٹ میں بتایا آپ جا دیکھ بھی سکتے ہیں فوجی فٹیلائزر کی کہ ہم نے آٹھ پرسنڈ ڈالر کے مقابلے یعنی پچھلے سال جس ڈالر روپے ریٹ تھا اور اس سال جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کے مطابق ہم نے آٹھ پرسنڈ کم پروفٹ کم آیا ہے تو اکاؤنٹنگ پروفٹ کے ساب سے تو آپ کی کمپنی نے زیادہ گروہ دکھائی لیکن اکنومک پروفٹ کے ساب سے آپ کی کیونکہ کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی تو آپ کی پروفٹ جو ہیں وہ گر گئے تو یہ میں نے آپ کو ایک بتا دی ہے آپ کوئی بھی انٹر ایٹ پہ فائنانشل سٹریٹمنٹ سچ کرنا چاہے ایک آہ فوجی فٹیلائزر کے تو وہ دیکھ سکتا ہے کوٹس کوٹاز اینڈ ٹیریف یعنی کہ کوٹاز کیا ہوتا ہے آپ جیسے مثال دی دیا ہے پاکستان کے اندر آہ کسی چیز کو امپورٹ کرنے کا کوٹا لگاتی ہے جیسے مثال دی جائے کہ بھئی یہ یونٹ جیسے گاڑیوں کوٹا لگا دیئے کہ بھئی ہر سال ہم صرف دس ہزار گاڑیاں ایمپورٹ کریں گے بس اب یہ کوٹا ہے اب کوئی بھی بندہ کتنا بھی بڑا بڑا ڈیلر ہو وہ دس ہزار گاڑ سے زیادہ گاڑیاں ایمپورٹ کر نہیں سکتا ہے ٹیریف ٹیریف کیا ہوتا ہے جیسے پاکستان کے اندر آپ ایمپورٹ تو کر سکتے ہیں جیسے مثال دی دیا ہے موبائل فون لیکن آپ کو ٹیریف دینا پڑے گا ٹیکس دینا پڑے گا سمجھ دیں ایمپورٹ کرنے پہ تو یہ ہوتے ہیں کوٹا اور ٹیریف میں فرق میں امید کتنا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچرز ہیلپ کریں گے آپ کی ایگزامنیشن کی پروپیشن میں تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو